نمسکار بہت سباکتے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دوہزارتیس کا مہا سنگرام میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی اس وقت آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ ہم دے رہے ہیں تین سو سیٹوں پر لگاتار ووٹنگ جاری ہے جیسے جیسے سمائے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے پرتیشت ووٹنگ کا بڑھ رہا ہے پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو لگاتار دے رہے ہیں اس سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو سب سے پہلے بڑی خبر سے روبرو کرواتے ہیں بلدہ بازار سے اس وقت بڑی خبر ہے ووٹ ڈالنے کے دوران مہیلا کی موت ہوئی ہے لائن میں کھڑی مہیلا کی آٹ اٹیک سے موت ہونا بتائی جا رہی ہے نروچن عدکالی نے موت کی پشٹی بھی کی ہے ساٹھ سال کی مہیلا بتائی جا رہی ہے کزڈول ویدھان سبا کی یہ پوری گھٹنا اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کزڈول ویدھان سبا کی گھٹنا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے دوران مہیلا کی موت ہوئی ہے ووٹ ڈالنے کے دوران مہیلا کی موت ہوئی ہے ہم تصویریں دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جب چناب ہوتے ہیں کچھ لوگ پہنچتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے کئی بار کچھ لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے یہ تصویریں ہم نے پچھلے چناب میں بھی دیکھی تھی اور اس بار بھی پونیت ہم دیکھ رہے ہیں محیلہ کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی ہارٹ اٹیک آیا اور موت ہو گئی اور آئیے اب دیکھتے ہیں بوٹنگ کی پچاس تصویر ہیں بوٹنگ کے لیے سی ایم شیفرہ سنگھ چوہان پہنچے بودنین لادلی بہنوں سے لیا آشیرواد پریجنوں سے باجویت کے بعد بوٹنگ سینٹر پہنچ کر کیا مطدہ بوٹنگ سے پہلے سی ایم شیفرہ سنگھ چوہان نے لیا ماں نرمدہ کا آشیرواد ویدیویدان سے کی پوچھا آرچنا آستھا سے اترمان نرمدہ کا سیاسی مہتو بھی ہے کماللہ تھریچ ہندوالا میں ڈالے ووٹ لوگوں سے کی ووٹ ڈالنے کی اپیل بھوپال کے کانگریس دفتر سے رکھ رہے ہیں ووٹنگ پر نصار سی ایم بھوپیش بگیل نے دورگویں کی ووٹنگ پچھتر پارکہ کیا دیا کیا دعوہ پارٹن سے ہے کانگریس کے امیدوار دورگویں سی ایم بھوپیش بگیل کا دکھا سہے جنداز ووچنگ کے لیے کتار میں اپنی باری کا کیا انتظار کہا سب کو ووچنگ کا ہے دکھا دکھ وجہ سنگھ نے بھی کیا مدان کارکرتاؤں کے ساتھ کیا منتھن کانگریس کی جیت کا کیا دعوہ دیپٹے سی ایم ٹی ایس سنگھ دیو نے کیا مدان لوگوں سے ووچ ڈالنے کی اپی الہم بی کا پور سے امیدوار ہیں ٹی ایس سنگھ دیو والیر میں کیندری منتری جوترہ دیتیہ سندھیا نے کیا مدان مدان کے بعد بی جی پی کے جیت کا کیا دعوہ کہا موٹی پردیش میں جنتہ کے آشروبات کے ساتھ بی جی پی کے سرکار پوڑ بہومت سے اس بار بھی بننے والی والیر میں کیندری منتری نریندر سنگھ تومت نے کیا مدان بوٹنگ کرنے کے بعد بولے بی جی پی کے پخش میں ہے ماحول جنتہ ہمیں دیکھی آشیروبات مدان بوٹنگ کرنے کے بعد بی جی پی کے پھردیش میں جنتہ ہمیں دیکھتا ہمیں دیکھتا ہمیں دیکھتا ہمیں دیکھتا ہے ان دور میں جیتو پٹواری نے لوکت انتر کے مہا پربوں میں نفائی حصہ داری ماں کے ساتھ پہنچے پولنگ بوٹ اپنے مطادکار کا کیا پری ہوئے ان دور ایک سے پرتیاشی کی علاش ویجی ورگی نے ڈالا ووٹ ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹے جیتنے کا کیا دعوہ ویجی ورگی نے اپنے نندانگر اصد گھر میں پوجا پات کے بعد ایک سرکاری مہا ودیالے میں بنے سمارٹ مدان کے اندر میں ووٹ ڈالا گوھری شنکر بسین بھالا گھاٹ میں کیا مطادان بی جی پی کی جیت کا کیا دعوہ بی جی پی کے ہیں امید وار کینٹری منتری پرالات پٹیل نے کی ووٹنگ ایم پی کی جنتہ سے کی ووٹ کی اپیل نرسنگ پور میں سو فیصد ہی مدان کے لیے کیا جاک رو اما بھارتی نیٹی کمگار میں کی ووٹنگ ڈوڈا گاؤں میں پہنچ کر کیا مطادان بھارت کے لوگ کا تنتر کو بتایا سب سے مضبور پردیش ادھیاک شہرون صاحب نے کیا مدان شیفرڈ سکول مدان کے اندر پہنچے پردیش ادھیاک شہرون صاحب اپنے مطادی کار کا کیا پریوک پردیش ادھیاک اور کانگریس پرتیاشی گھلاپ کمرو نے بھارت پور سون ہتھ ویدان سبھا میں کیا مطادان اپنی پارٹی کی جیت کا کیا دعویٰ ستنہ کے چیترکوٹ میں جگت گرو رام بدرہ چاریہ جی مہاراج نے کی ووٹنگ بولے جو رام اور راشتر کو سمرپٹ ہم اس کے ساتھ لوگوں سے کی مدان کی اپیل کرگون میں مہیشور ویدان سبھاک شیطر سے کانگریس پرتیاشی اور پورو منتری روکٹر لکشمی سادھوں نے مندلیشور میں کیا مطادان اپنی جیت کا بھی کیا تھا ان دور میں لڑکیوں اور عورتوں نے کی ووٹنگ لوگتنطر کے مہاپرب میں برچوڑ کر لیا حصہ سیدھی میں مطادان کے اندر پر بھاری دیکھی بیڑ لوگوں نے برچوڑ کر کیا مطاد اسے ٹائم ووٹ ڈالنے آئی فیمیل ووٹرز نے کہا ہم اپنی سرکار چننے آئے ہیں یوگاؤں کو جو چاہیے جو پورا کرے گا یوٹ اس کے ساتھ ہوگا فرس ٹائم ووٹرز نے کھل کر رکھی اپنی بات ویلچئر پر ووچنگ کرنے پہنچے پوروش لوگتنطر کو مضبوط کرنے میں مت کا کیا استعمال مورینا کے دھمنی بدان سبا چیتر میں دو پکشوں میں ہوا پتھرہ فلس بھلنے دونوں پکشوں کو خدیڑا جھابوگا میں کانگریس پرتیاشی بیکرانت بھوریا کی گاڑی پر پتھرہ اوکارکارتاؤں سے ملنے پہنچے تھے بھوریا بیکرانت نے کوت والی بکش شکھایا رائیپور میں ایوی ایم خراب ہونے کے بعد ہنگاما چوبے کالونی کے مدان کے ایڈر میں ہنگاما بوتھ کرمانک 160 کی ایوی ایم مشین کوئی خراب بینڈو میں بی جو پی پرتیاشی پر پتھرہ او مہکاں ویدھان سبھا کے بانکڑکاؤں میں ہوا پتھرہ او بی جو پی پرتیاشی راکے شکلانے گوربی ایتھانے میں کی شکایا کوریا میں ووٹنگ کے دوران بھوال گاریوں میں کی گئی توڑ فوڑ اپ درائیوں پر سی اپی اف نے چلائے دنڈے مرانہ کے دیونی میں پھر اسے بھوال چمکر چلے لاتی دنڈے چھترپور میں کانگریس کا ریکرٹا کی موت پر ہنگاما جھاپوہ میں کانگریس پرتیاشی بکرانت پوریات بھنڈ میں بی جی پی پرتیاشی برپتھرہ مرانہ میں مدان کیندر کے بہار پیسیم باتنے کا ویڈیو آیا ہوا وائرل مہیلا ووٹرز کو پیسے باٹھتے نظر آ رہا شخص مونگا والی گاپ کا بتایا جارہ سرپنج اندور ویدان صبح چار کی پرتیاشی مالینی گاڑ کا بیٹا ایک لیو گاڑ اور کچھ لوگوں میں ہوا بیواد دو پکشو آپس میں پھلے مارپیٹ کا ویڈیو آیا سامنے پولیس میں کیا لات چارج شیڈول میں دل کو سکون دینے والی تصویر آئی سامنے مدان کو لے کر ورد دمپتی کا دکھاؤت سا لاتھی کے سہارے نیترحین پتنی کو لے کر ووٹنگ کرانے پہنچا بزرگ دیواز میں ووٹنگ کو لے کر اتصا 103 سوال کے مہنگلال نے متعدان کے اندر میں جا کر ڈالا ووٹ سوشل میڈیا پر ہو رہے بر بالا گھاٹ میں بیمار یا بزرگ نے کیا مدان گودی میں لے کر بیمار بزرگوں کو پرجنوں نے کرایا مدان رہنا میں دو پکشو میں مارپیٹ جوارا ویڈان صبح کے کھڑورا گاؤں میں بیواد پتھراولاٹی چوارج کا ویڈیو آیا سامنے ویڈ میں ووٹنگ کے دوران بووال کانکرس بی جی پی بسپا پرتیاشیوں کو کیا نظربند راکیش تنگ نریندر سنگھ کشوا سنجیف کشوا کو کیا گیا نظربند لدہ بازار میں مہیلا مدداتا کی موت ووٹ ڈالنے کے لیے کھڑی مہیلا کو ہارٹ اٹیک آیا نیروچن ادھکاری کا سٹولنے کی پشتی تو مددان کی پچاس تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی اور پچاس تصویروں کے ساتھ ہی مددان کا پرتیشت جو ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک بجوے تک مدھی پردیش کہ اگر بات کی جائے تو پیتالیس پیسے سے زیادہ مددی پردیش میں مددان ہو چکا تھا لیکن چھتیز گڑھ کے مدداتا جو ہیں وہ ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے لیکن پانچ بجے تک کا چھتیز گڑھ میں وقت ہے مددی پردیش کی بات کریں تو چھے بجے تک مددی پردیش میں مددان کی سمیہ سیما تیہ کی گئی ہے تو ہم بھی لگاتار ریتو یہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ ووٹ کرنے کے لیے ضرور جائیں گھروں سے نکلیں خبر ہم دکھاتے رہیں گے لیکن پہلے پوٹ کر کے آئیں اپنے مطادکار کا استعمال کریں واقعی مطادکار کا پریوک کریں آپ کا یہ پورا عدکار ہے کہ آپ جن پرتیدی چنیں اپنا اور اپنے مطادکار کا پریوک کریں آپ جائیے اور سیلفی بوت پر سیلفی بھی ضرور لیجے دیکھیں ہم آپ کی سیلفی اپلوٹ کر رہے ہیں نیجے نمبر بھی دیے گئے ہیں اور نمبر پر آپ جو ہے اپنی سیلفی بھیج سکتے ہیں ووٹ کے نشان کے ساتھ اپنی سیلفی بھیج سکتے ہیں وہ ہم ٹی وی پر دکھائیں گے یہ سنرہ موقع ہے بڑا موقع ہے اور ساتھ یہ ساتھ لگاتا ہے ہم اپیل کر رہے ہیں آپ جائیے اور اپنے مطادکار کا پریوک کریں چھتیزگڑ کی بڑی باتیں اب آپ کو دکھاتے ہیں چھتیزگڑ کی چنام کو لے کر بڑی باتیں کیا ہیں چھتیزگڑ میں ایک بجے تک ووٹنگ پرسنٹیج آپ نے دیکھا ریتو واقعی چھتیزگڑ میں لگاتار جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں رفتار یہ ووٹنگ پنید پکڑ رہی ہے ہم نے دیکھا سبح سبح سے تھوڑا کم رفتار دیکھ رہی تھی پر اب جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا ہے ویسے ویسے رفتار بڑھتی جا رہی ہے بی جی پی پرتیاشی ہم بات کریں ہم ان کی بات کرتے ہیں لگاتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں پولنگ بوٹس کی جشپر میں وی جی پی کانگرس میں بھوال کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سی اے بھوپیش بھگیل نے مدان کیا یہ بڑی بات آج کی رہی کوربہ میں مدان سے پہلے ای وی ایم میں خرابی آئی جسے سدھار لیا گیا سمائے پر ایم پی میں مدان کی دس بڑی باتیں کیا آئیں ایک بجے تک 45.40 فیصد ووٹنگ ہوئی ہے بالا گھاٹ میں سب سے زیادہ 54 فیصد کے قریب ایک بجے تک ووٹنگ ہوئی بھوپال میں سب سے کم 32.8 تین پرتیشت ووٹنگ درچ کی گئی مرینہ کے دمنی میں بھوال ہوا اس کی تصویریں بھی ہم نے لگا تار درچکوں کو دکھائی بینڈ میں بی جی پی پرتیاشی پر پتھرا ہوا ہے یہ قبر بھی سامنے آئی تو حردہ کے مطدان کے اندر پر ایک وقتی کی موت ہو گئی تین لوگ گھائل ہوئے کھرگون میں ووٹ ڈالنے آئی بزرگ مہلا کی بھی موت ہو گئی یہ قبر اور سانسد نکل نات کو بوت میں جانے سے روکا گیا ہے نووی خبر مرینہ میں تین پرتیاشیوں کو نظر بند کیا گیا اور دسوی خبر بھنڈ میں پرتیاشیوں کو نظر بند کیا گیا ہے تو یہ تصویر جو ہے یہ دس بڑی خبریں اب تک کی دس بڑی باتیں جو ہیں وہ اب تک کی دیکھنے کو ملی ہے مدھے پردیش اور چھتیزگر دونوں خبریں ہم نے بتائی اور دگجوں کے مددان کی تصویریں بھی ہم لگاتار درشکوں بتا رہے ہیں واقعی واقعی دیکھیں چھتیزگر کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی مدھے پردیش کے بھی دکھائی کہ آخر کون کون سی دس بڑی باتیں آج رہی اور آخر کہاں کہاں پر کیسا مددان ہوا دگجوں نے مددان کیا اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا بوال کہاں کا پر ہوا اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو دکھائی اور ساتھی ساتھ ہم نے اچھی تصویریں بھی آپ کو وہ دکھائیں جہاں پر ساجوں سجا سے بودھ تیار کی گئے اور لوگ اچ ساتھ سے وہاں پر ووٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور آئیے اس وقت آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بڑا تالاب اور تصویریں یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہاں پر سٹی آف لیکس میں آخر کتنا پرتیشت اب تک مددان ہوا ہے دیکھئے یہ اب کروز آ چکا ہے یہ کروز دکھائے گا کہ آخر بھوپال میں کتنا پرتیشت مددان ہوا 32.8% مددان اب تک بھوپال میں ہوا ہے حالانکہ امید بہت زیادہ جتائی جاری تھی پر امید سے پرے ہیں کیونکہ ابھی تک کم مددان ہوا ہے یہاں پر چوراوی ویترنی کو پار کرنا ہے اور اسی نوکہ پر سوار رہنا ہے دیکھئے الگ الگ جگہوں سے اندور سے 37.45% مددان کی خبر آئی ہے اس کے علاوہ دیکھئے ایک کے بعد ایک نام چلتی جاری ہے اور نام میں کیا کیا آ رہا ہے جبلپور میں دیکھئے 40.25% مددان ابھی تک ایک بجے تک ایک بجے تک درس کیا گیا ہے اس کے علاوہ گوالیر کی بات کر لیتے ہیں گوالیر کیا تسپیر ہے 36.33% مددان اب تک یہاں پر ہو چکا ہے بڑی سیٹ ہے دگجوں کی ساکھ داپر یہاں پر لگی ہے آگے سیہور کی ہم بات کر لیتے ہیں 53% یہ بھی بڑی سیٹ ہے 35% یہاں پر اب تک مددان ہو چکا ہے چھو بڑھ چاڑ کر ووٹرز جو ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں سیہور کی اگر ہم بات کر رہے تھے 35% اور یہاں پر سب سے زیادہ ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا ہے اگر آس پاس کے کشیتروں کا کہ اگر آنکلین ہم کریں گے تو سیہور میں اچھا ووٹنگ پرسنٹیج نکل کر سامنے آیا ہے اب یہ ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے کہیں پر زیادہ ہے کہیں پر کم ہے 36 گڑھ کی بھی اب بات کر لیتے ہیں 36 گڑھ کا ووٹنگ پرسنٹیج کیا ہے تو دیکھئے یہ ہم جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بیبی کانند جو ہیں وہ بیٹھے ہو گئے ہیں پیچھے ہمارے اور اب دیکھئے یہ ناو آ رہی ہے اور ناو آ رہی ہے تو یہ کیا بتا رہی ہے راہ پور میں کتنا فیصد ووٹنگ ہوا ہے ریتو 32.37 فیصد یہاں پر مددان ہوا ہے دیکھئے یہاں پر تھوڑا دھیرے دھیرے مددان کرنے لوگ پہنچ رہے ہیں پتہ نہیں تھنڈ کا ماحول وہاں پر ہے یا لوگ آلکھ دکھا رہے ہیں پر یہاں پر جو ہے کم مددان ہو رہا ہے بالاود کی جی جی پونی بالاود 43.33 فیصد ووٹنگ بالاود میں ہوئی ہے 36 ڈر کے الگ الگ زلوں سے جو 70 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور 70 سیٹوں میں اگر زلوں کی بات کی جائے تو بالاود کے بعد بالاودہ بازار کی بات آتی ہے یہاں پر 46.6 فیصد ووٹنگ درج کی گئی ہے لیکن اگلی باری کس زلے کی ہے کس زلے کی ہے اور کیا ووٹنگ پرسنٹیج ہے یہ آپ کو اپکی ٹی وی سکرین پر نظر آنے والا ہے کون سا زلہ ہے بلاسپور کی ہم بات کر لیتے ہیں بلاسپور میں 39.64 فیصد یہاں پر مددان ہوا ہے یہاں پر بھی کچھ خاص پرتیشت نہیں بڑا ہے یہاں پر بھی لوگوں کی سکریتہ نہیں دیکھ رہی ہے درگ کی ہم نے تسکیری دیکھی درگ میں 37.04 فیصد مددان اب تک ہوا جانجگیر چاپا کی بات کر لیتے ہیں 34.56 فیصد ووٹنگ یہاں پر درج کی گئی ہے ابھی تک ووٹرز جو ہیں وہ اتنی بڑی سکرین یہ ایک بجے تک کا ووٹنگ پرسنٹیج آپ کو بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد جو ٹیٹا آئے وہ اتصائید کرنے والا آیا 35.5 فیصد ووٹنگ کوربہ میں درج کی گئی اور سب سے اگر کم ووٹنگ پرسنٹیج کی بات کی جائے تو سب سے ایک کم ووٹنگ پرسنٹیج بلاسپور سے نیائے دھانی کہی جاتی ہے بلاسپور جو ہے 36 گڑھ کی سنسکار دھانی بھی بلاسپور کو کہتے ہیں لیکن وہاں کیول 29.5 فیصد ووٹنگ ہونا یہ اپنے آپ بڑا سوال ہے کہ ابھی مطد آتا کیونکہ یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ 70 جو سیٹے ہیں اس میں شہرک شیطر زیادہ ہیں رائیپور ہو گیا درگو ہو گیا بھیلائی ہو گیا بلاسپور ہو گیا تو یہ یہاں پر اگر ووٹنگ پرسنٹیج کام ہے تو یہ ہر بار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شہری کشیطر جو ہیں وہاں پر ووٹنگ ووٹرز جو ہیں کم باہر نکلتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے جاگ رکھتا دیکھیں جاگ رکھتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جاگ رکھتا اب اب ووٹرز میں بہت زیادہ آئی ہے پر کہیں نہ کہیں پونیت کے ہم یہ بھی بان سکتے ہیں کہ ناراضگی ہے کچھ لوگوں میں ناراضگی کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں آپ ووٹ نہیں کرنا چاہتے نراش ہو چکے ہیں شہری ووٹر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے گرامی دیکھیں بالا گھاٹ سے خبر آئی تھی بالا گھاٹ میں ایک بوت وہاں پر ہنڈڈ پرسنٹ ووٹنگ ہوگی اور اس وقت بڑی خبر ایم پی کی چھے سیٹوں پر مطدان ختم ہو گیا تین بجے تک مطدان تھا نقسل پرباویت سیٹے تھی صبح سات بجے سے تین بجے تک ووٹنگ یہاں پر تھی منڈلا دنڈوری اور بالا گھاٹ میں اور اسی وجہ سے دیکھیں بالا گھاٹ میں سمیہ تو کم تھا نقسل پرباویت اکشیتر ہونے کے چلتے لیکن وہاں پر مطدان ختم ہوا لیکن ووٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے سمیہ کم ہونے کے باوجود بھی ووٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے بریج مہن اگروال اس وقت کچھ کہہ رہے ہیں اب سمجھ میں آگے ہے کہ بھوپیس بغیر جو ہے وہ خانی لباری مارتے کرتے کچھ نہیں تیسویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے تھے دیکھیں ایم پی کی ہم بات کر رہے ہیں چھے سیٹوں پر مدان اب ختم ہو چکا ہے چھے سیٹوں کی جان کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں بہر لانجی پرسوڑا یہ شامل ہیں جہاں پر مدان اب تک ختم ہو چکا ہے منڈلا ڈنڈوری بالا گھاٹ میں مدان ختم ہو چکا ہے پہنی تو ذکر کر رہے ہیں ہم بالا گھاٹ کا دیکھیں بالا گھاٹ میں سب سے زیادہ مدان ہوا ہے یہاں پر جو امید نہیں تھی امید سے پرے تھا کہ اتنا زیادہ پرٹیشن لیکن لیکن یہاں پر میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ نقسل پربھاویت ویلٹ کو اگر ہم اس بات کو سائیڈ لائن بھی کر دیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ کئی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہری متداتہ جو ہوتے ہیں وہ ووٹ کرنے میں سکچاتے ہیں ایچ پوچاتے ہیں یا کیا پتا کیا ان کے منہ میں چلتا ہے اس لیے ہم بار بار اپیم کر رہے ہیں جبکہ آدیواسی گرامین کشیتر کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں مطادکار کا پریوک کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر ووٹنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی کا اسی کا نتیجہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالا گھاٹ میں اچھا بڑھ چڑھ کر لوگ ووٹنگ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑ گئے ہیں کانگرس سے آپ راجتہ جڑی ہیں ہمارے ساتھ اور سچن جی بی جے پی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ دونوں ہی مہمانوں کا ہم لگاتا سچن جی سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتی ہوں میں ووٹ پرسنٹیج کی ہم بات کریں تو کہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ تو رفتار بڑھتی ہوئی نظر آرہی ہے اس پہ آپ کا ریاکشن اور جو دعوے وادے ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے دیکھیں اب ووٹ پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے صرف بھوپال میں تھوڑا سا ووٹ پرسنٹ جو وہ کم رہ گیا ہے باقی پورے مدھبدیش کی اگر آپ پکچر دیکھیں گے overall تو ووٹ پرسنٹ اچھا ہے اور turn out ہو رہا ہے مہلائیں بڑی سنکھیا میں لائن میں لگی ہوئی ہیں اور ووٹ چل رہی ہے تو اس جو ترین جو دکھ رہا ہے اس کے حساب سے ووٹ بھاچ پا کے فیور میں ہو رہی ہے اور بھاچ پا کی سرکار جو آگامی دنوں میں آپ بنتے ہوئی دیکھیں گی ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پر کہیں شہری ووٹرز ہیں پچھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو پچھڑے لوگ ہیں یا گھا کے لوگ سلم ایریاز میں رہتے وہ زیادہ ایکٹو ہیں آخر کیا مانتے ہیں اتنے لمبے وقت سوال ہے اتنے لمبے وقت سوال ہیں کیوں آخر کیوں شہری ووٹرز کو سادھنے میں یا شہری اس کی سمیہ ہیں مددبدیش میں ووٹنگ کے لیے تو اب ووٹ ترن آؤٹ ہو رہا ہے اور جو بھی لوگ ووٹ دے رہے ہیں جو مددات ووٹنگ کر رہے ہیں وہ وکاس کے لیے ہی ووٹ کر رہے سوشاشن کے لیے ووٹ کر رہے سممان کے لیے ووٹ کر رہے سورکشا مددی پردیش میں ووٹنگ پرسنٹیج ایک بجے تک کا ہی جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے 45 فیصد کے آس ووٹنگ ہوئی ہے تو اس کو ہم کس پکش میں جا رہا ہے اگر ووٹ بڑی سنکھ ہم اگر بلکل صاف ہے وقت ہے بدلاف کا آج بھارتی جنت پارٹی کے پر وقت کہ رہے تھے ابھی انہوں نے کہا کہ سوشاشن کی بات کر رہے تھے سورکشا کی بات کر رہے تھے جو نکمی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار 18 سال میں مدھی پردیش کے واسیوں کو نہیں دے پائی وہ آج ایک بھی ووٹر کا وشوات بھارتی جنت پارٹی کے پاس نہیں ہے آپ جائیے کسی سے بھی بات کریے میں پول ووٹنگ بوتز پر تھی ہر کسی کے زبان پر بس ایک ہی بات ہے کہ ہمیں وزن چاہیے ہمیں بدلاف چاہیے ہمیں کمال نات جی کی سرکار چاہیے ہمیں کانگریس پارٹی کی سرکار چاہیے ووٹر میں آج ایک اتصاہ کیوں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ایک نارازگی ہے کہ 2018 میں ہم نے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا تھا کمال نات جی کو ووٹ دیا تھا پر ایک نرواچت سرکار کو شڑی انتر کر گر آیا گیا نوٹوں کی راج نیتی ہاوی ہوئی ووٹوں کی راج نیتی پہ اب آپ دیکھیں گے مدھی پردیش میں پرچند بہومت سے کانگریس پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے پرسنٹیج تو ہمارا زیادہ تھا بہت زیادہ فرق نہیں تھا چالیس دشم لوگ کچھ کانگریس کا تھا ایک تالیس دشم لوگ کچھ جو ہے وہ بیجی پی کا تھا لیکن میرا یہ سوال ہے کہ 41 سے 51 فیصد کا ٹارگیٹ تو بیجی پی نے رکھ رکھا ہے تو یہ کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مووو ان کرنے کی ڈیٹ بھی سیٹ ہے مدھی پردیش کا ووٹر مہلا ہو بڑی باریک نظر رکھ رہے ہیں بڑی باریک گریو پرویش شیورا سنگ چوہان کب کریں گے یہ تگہ آپ نے پتا لگا لیا ہے سچین گالب یہ دل بہلانے کے لئے خیال اچھا ہے تو ان کے لئے وہی بات ٹھیک ہے کیونکہ یہ 18 سال سے ان کو جنتہ نے بٹھا کے رکھا ہو ہے 116 کا جادوی آکڑا یہ کبھی کر پائے ہیں 18 ورشوں میں تو آئے اس سمیں بھی جنتہ جو ہے انہیں ان کے اچھت اسثان پر ہی بٹھا رکھے گی سانسد اتارنے پڑ گئے آپ کو منتری اتارے دیکھیں سانسد دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب راستری عددکش بنے تو وہ صرف ایک MLA تھے جب ہمارے گڑکریز جی جب راستری عددکش بنے تو وہ ویدھان پریشت کے سدس سے تھے تو صرف سے کوئی اوپر جا سکتا ہے تو اوپر سے نیچے بھی آ سکتا ہے ہمارے ہاں کاری کرتا کی شیئر میں ہی ہوتا ہے ہمارے سانسد بھی کاری کرتا ہی ہے سب پہلے کانگریز میں یہ ہوتا ہے بینا کاری کرتا بن جاتا ہے تو وہ ستھا کا سودھا گھر بن جاتا ہے اس لئے جیسے ہی وہ ستھا پہل کرتا ہے آج مت داتا تیہ کر رہا ہے بی جی پی اور کانگریز میں کیا کیا ہوتا ہے اور کس کو کیا کرنا ہے سنائے ڈھائی ڈھائی سال والے دونوں مونگری لال دوکٹر رمان سنگھ کا ایک ٹویٹ آیا ہے موکھے منتری پد کے سپنے دیکھ رہے ہیں دوکٹر رمان سنگھ پورو موکھے منتری ٹویٹ کرتے ہیں آرے بھائی یہ تیہ کرو کی ہار کی ذمہ داری کون لے گا کیونکہ دو ہفتے بعد نراج پاٹ بچے گا اور جی آپ یہ کہہ رہے تھے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ سانسد اتار دیئے اگر جیت بھی گئے تو پھر پھر پلٹ کے سیٹ خالی ہوگی پھر ووٹنگ کرنا پڑے گی ایسا کچھ ہونے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں خرچ لگتا ہے کوئی بھی چناؤ ہوتا اس میں خرچ لگتا ہے خرچ کس کی جیب سے جاتا ہے وہ تو جنتہ کی جیب سے جاتا ہے تو ایسا نظر تو نہیں آنے والا کیونکہ آپ نے کیا تھا دوزار رکھ سمویدھانک پرابدھانوں کا پریوک کر کے ہی یا اس کے انترگت ہی چناؤ لڑے جا رہے ہیں اگر سمویدھان اگر پرمیٹ کرتا ہے تو وہ لڑ رہے ہیں election تو سمویدھانک پرمپراؤں کا نروا کیا جا رہا ہے اب کانگریس میں تو جو ہے ارون یاد ہو ہیں وہ چناؤ میں سبھائی نہیں کر رہے دیوے بیچ لڑنا پڑے گا اگر چناؤ لڑ رہے ہیں تو یشودرہ راجے سندھی کہتی کہتی مجھے چناؤ نہیں لڑنا بھارتی جنگتا پارٹی کا تو یہ آج حال ہے کانگریس کے رن چھوڑ دوکے اور پریائے بند چکی ہے آج بھارتی جنگتا جی ایک سوال ہے یہاں پر دیکھئے 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 آپ نے دگوجے سنگھ جی کا نام لیا اور سچن جی کتنا باک لگ ان کو کمال ناج جی سے بہت ڈر لگتا ہے ان کو راہول گاندی جی سے بہت ڈر لگتا ہے اور پریانکہ گاندی جی سے بہت ڈر لگتا ہے اور ڈر اس لیے لگتی ہے اور وہ آپ کا اور ہمارا پیسہ ہے جس کو بھارتی جنت پارٹی گلت طریقے سے یوز کرتی سچن جی کو کچھ اتحاس کے بارے میں بتانا چاہوں گی آپ کو جنت نے نہیں چُنا تھا 18 سال سے 2018 میں کانگریس پارٹی کی سرکار بنی تھی اور کمال ناج مکھے بنتری بنے تھے آپ نے نوٹوں کی راج نیتی آرے تو آپ کیا ہوا آپ کیا بتائی آپ نے منایا کسی کو توجہ دی آپ نے گجوں کو دیکھ اور ابھی ابھی شیش نیترط کی بات ہو رہی تھی ڈلی سے امپورٹ کر کے مدھی پردیش میں نیترط کو بیٹھانا پڑا کیوں کیوں کی آج بھارتی جنت پارٹی کو اپنے اوپر ہی وشواس نہیں ہے یہ ایک مدہ وحین چہرہ وحین کیمپین رہا ہے بھارتی جنت پارٹی کا لیکن ابھی آپ مدہ وحین کی بات کر رہی وہیں سے ایک بہت بڑا بیان سب سے بڑے لیڈر کا بیان سامنے آیا پردھان منتری نریندر مودی جب پہنچے تے جھابوا پرچار کرنے کے لیے اس کے بعد ان دور میں روڈ شو کیا انہوں نے کہا کہ سیاسی پندت سیٹو کو سادھا تو دکو جے سنگ نے بھی دوسری طرف اسی کو سادھنے کا کام جو ہے وہ پردھان منتری مودی بھی کرتے نظر آئے تو اسی لیے کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ آخری لمحے میں بازی پلٹ گئے کیونکہ 66 کا حساب کتاب بہت ضروری رہنے والا ہے دو کروڑ نوکریوں کا سوژن ہوا کبھی جو بھارتی جنت پارٹی جو بھی بات کرتی ہے اس کا اُلٹا نشجت ہوگا اور پردھان منتری مودی جی کی بھی بھوشیوانی مردی پردیش کی جنت غلط ثابت کرے گی کیونکہ وقت ہے بدلاؤ وہ پنچانگ تو یاد نہیں آرہا بھوشیوانی سوژن کے بھوشیوانی سوژن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سیٹے کتنی آنے والی ہیں اس بھوشیوانی 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 سیٹے امید کری بھوشیوانی سوژن دیکھئے ہم 2 3 majority جو ہے اس کو پانے والے ہیں اور آج ہم کو trend صبح دکھائی دے رہا ہے ہم کو یہ پورن وشوا سے اس بار جو ہے اچھی خاصی majority کے ساتھ میں ہماری سرکار بن سچین جی لیکن یہ دیکھئے آپ ڈیٹا نہیں بتا رہے ایک چیز ڈیٹا بار بی جی پی کیوں ساری باتیں ہیں اور بہت exercise ہوئی گجرات سے 51 فیصد والا voting target بھی لیا پھر اس بار سیٹو کا target کیوں نہیں دیکھئے سیٹو کا target بھی ہے جو ڈیڑھ سو پار کا ہم نے لیا ہوا target ڈیڑھ سو پار کا سچن جی سو یہ بھی ڈیڑھ سو پار کا اپنے target لیا اس کا مطلب یہ مانے 2018 میں جو اپنے target رکھا تھا وہ زیادہ over confidence تھا اس بار شاہد confidence میں BJP نہیں اپنے اپنے سیٹ کرتے ہیں تو جو ہم ڈیڑھ سو پار بتایا ہے کہ ہم ڈیڑھ سو پار کا ہم ڈیڑھ سو پار تو ہم اس کو کریں گے ہی میرا اپنا آگے جائیں گے اور ہم نے جو پرانے جو ہمارے اپراج جیتا جی anti incumbency ہے کی دیکھئے جنمت جب خلاف ہوتا ہے تو confidence نہیں آ پاتی جو آپ نے کہا بھارتی جنت پارٹی کے لوگ اس بار سیٹے کیونکہ ان کو ساپ دکھ رہا ہے کہ مدھی پردیش کی جنت ان کے خلاف ہے اور میں نے جو آپ کو بتائے نا مددے ہے بھرشت چار بے روز گاری اور مہنگائی جو بھارتی جنت پارٹی کی سوگات رہی ہے مدھی پردیش میں کشاسن کی اس کو ہر ایک ویقت میں ایک مہلا ہوں میں ایک یوہ ہوں آج آپ نے ہر ویقت کی زندگی خراب کر دیئے مشکل کر دیئے ہر گرہنی کا بجٹ بگڑا ہوا ہے ان کے بچوں کے مددانی کے پہلے کی پوری سپیچ دے رہی ہے آپ سب تیاری کیجئے میرا سوال کا جواب دیجئے آپ راجита جی یہ جو آپ بتا رہی ہیں پورے دیش کا خاکہ بتا رہی ہے پورے دیش کی آپ نے بتا دی ایس است تی مہلا پریشان ہے مہنگائی سترست مجھے یہ بتائیے کہ پلوس میں ہی تو چھتیز گڑ ہے وہاں تو آپ کی سرکار ہیں تو وہاں بھی یہ پریشتیتی کیا بنی ہوئی ہے اور اگر بنی ہوئی ہے تو وہاں آپ کی سرکار نے کیا 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 بھی ووٹنگ بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی جیسے نہیں کبھی بولے کہ ہم مہلا کو 3,000 روپے دیں گے پر ان کے مینیفیسٹوں میں جب ان کا وچن پتر آتا ہے گوشنا پتر آتا ہے تو نہ اس میں روپے کا ذکر کیا جاتا ہے نا گھرے لوں گیس سیلنڈر کی پرائز کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ مارتی جنتہ پارٹی کا فریب اور چل سچین چی کیا کہیں گے یہ یہ غلط تتھے بتا رہی ہیں ہم نے 3,000 روپے سنکل پتر میں لکھے سیلنڈر بھی لکھا ہوا یہ نے پڑھا نہیں ہے تو کہ کسی نے پڑھا ہو کہ نہ پڑھا سچین جی پراج جی جس نے پڑھا ہے وہ تو ووٹنگ کر رہا ہے جس نے پڑھا ہے وہ تو ووٹنگ کر رہا ہے ہم نے تو ایک مہینے پہلے جنت کو بتا رہی ہیں کہ ہم کیا دن پہلے تو فورمالیٹی کیے سب کو پتا ہے بھارتی جنت پارٹی کے ودائی کو کی ان کے پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ونے پر ہے سچین جی اب تو سچ چھتیز گرگی ہم بات کریں پچ پن دش ملو تین ایک فیسد ووٹنگ ہوئی ہے اور مطدان جاری ہے اور دوپر تین بجے تک اگر مدھی پردیش کھا دیکھ لیا جائے رہی تو فرسٹ ڈیویزن تو مدھی پردیش آگیا اب دسٹنگشن کو کرنا ہے یعنی 60 پیسد فرس ڈیویزن کا ہو گیا اور اس کے بعد دسٹنگشن یعنی 75 پردیشت کو پار کرنا ہے چاہتے تو بالا گھاٹ سے سیکھ لے لیجی 100% 100 out of 100 بالا گھاٹ کے ایک مطدان کے اندر سے خبر آئی اور مدھی پردیش 36 گھر میں جو ووٹنگ لگاتار ہو رہی ہے دو پہ تین بجے کا ووٹنگ پرسنٹیج مدھی پردیش آگے چل رہا ہے 36 گھر چھوٹا بھائی پیچھے ضرور ہے لیکن یہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج امید کی جانی چاہیے کہ بڑے بڑے لڑی جو ہیں وہ تو ہم آپ کو دکھا مطدان کیندر تک پہنچ نیوز بھائی بھائی لگا ہوا ہے وہاں پر سیلفی لینے کی ضرورت ہے اور ضرورت ہے نیوز 18 پر یہ جو نمبر فلیش ہو رہا ہے اس پر سیلفی بھیجنے کی تاکہ آپ کی بھی تصویر جو ہے نیوز 18 کی سکرین پر چمکتی نصر آئے اور چمکتی اس لیے نصر آئے کی کیونکہ آپ جمکار لوک تنتر کا تیوہار منا رہے ہیں آپ بھی حصے داری لیجئے شام 6 بجے تک ووٹنگ کا سمیہ تے کیا گیا جب 36 گڑ میں شام 5 بجے تک کی لیے ووٹنگ کا سمیہ نردھارت ہے 36 گڑ کے ووٹرز کو اب ہی نکل لہا ہوگا اور یہ سیلپی آپ کی نیوز 18 مہدھے پر 36 گڑ کے چینل پر لگائی جائے گی لگاتار مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سچین جی سوال یہی ہے کہ آخر دیکھے لمبے وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں رکھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے مہدھے پردیش کے من موڈی موڈی کے من میں ایم پی یہ نعرہ لگاتار لگ رہا تھا آخر کیا لگتا ہے یہ نعرہ کتنا کام آئے گا لوگ تو لوگوں کی نگاہیں جو ہیں ماما پر رہتی ہیں پر ماما سے شفٹ ہو گئی اس کا کتنا اثر پڑے گا تو پھر سے جوڑیں گے ہمارے ساتھ لگاتار چرچہ کے مہمان جوڑے ہوئے ہیں پر آپ کو بتائیں دیکھیں 300 سیٹو پر مدان لگاتار جاری ہے ہم باپ کر رہے ہیں مدھے پردیش اور چھتیز گھر کی مدھے پردیش میں 230 سیٹو پر چناب ہو رہا ہے چھتیز گھر میں لوگ برچڑ کر اس لوگ تنتر کے مہا پر میں حصہ لے رہے ہیں چھتیز گھر میں ڈیٹا آگیا 45 پیسد سے زیادہ ووٹنگ بھوپال میں راجدھانی میں کہا 3 بجے تک مدھی پردیش میں کتنا مدھدان پردیش ہوا ہے سب سے پہلے راجدھانی بھوپال کی بات کریں گے یہاں پر تھوڑا دھیمہ ہے 45 3 4 فیصد کیونکہ 60 فیصد مدھدان بھوپال اور جاگرکتا کے ساتھ جبلپور کی ہم بات کریں یہاں پر 58 9 پرتیش مدھدان یہاں پر ہوا ہے یہاں پر بھی اچھا مدھدان ہو یہاں پر بڑے بڑے چہرے ہیں اور بڑے بڑے چہروں پر دعاف کھیلا گیا ہے یہاں پر بھی ہم دیکھیں مطلب امید کے مطابق کم ہے 51 فیصد مدھدان یہاں پر ایسا لگ دیرے دیرے یہاں بھی بھوپال سیور جو ہے وہ پیس ڈیویزن کملنات کا گڑ بھی اسے کانگریسی کہتے ہیں لیکن گڑ کس کا ہوگا یہ تو پتا چلے گا جب نتیجے آئیں گے کہ کس نے بھی دیا نرسنگ پور بڑی سیٹ نرسنگ پور سے پرحلات پٹیل 63 فیصد مددان کی خبر یہاں پر بھی آئی بھنڈ کی بھنڈ کی ساگر کی بات کر لیتے ہیں ساگر بھی بڑی سیٹ ہے کیونکہ کیندری منتری بھی معاف کی جگہ ورطمان منتری بھی 36 گر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے راجدان رائیپور کی بات کرتے ہیں سب سے بڑی سیٹ راجدانی کی ہم بات کر رہے ہیں راجدانی میں 46 8 9 فیصد اب تک مددان ہو چکا ہے دیکھئے 36 گر میں امید سے کم مددان ہو رہا ہے کیونکہ لگاتار امید ایسی لگائی جا رہی ہے کہ بلودہ بازار سے کم ہے 58 9 فیصد ہے 60 کے آس پاس یہ چھوڑا 3 بجے تک ووٹنگ پرسنٹیج آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد ووٹنگ پرسنٹیج وہ بڑھے گا اس کے بعد آپ آپ بلاسپور کی بات کر لیتے ہیں 46 8 9 فیصد مددان یہاں پر ہوا ہے یہاں پر بھی مددان کم ہے لگاتا 36 گر لیکن ایک چیز بلاسپور ایک بجے تک 29 تھا اب 46 ہو گیا درگ میں تو پارٹن بھی آتا ہے درگ میں بھی لائی بھی آتا ہے 52 7 فیصد مددان بڑا وی وی آئی پی زلا یہ کہلاتا ہے اور یہاں پر 52 7 فیصد مددان درگ میں ہوا ہے جانجگیر چاپا 50% 50% بچا ہے 50% ہو گیا 50% بچا ہے لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت سمائے کیول دو گھنٹے بچا ہے تو سمائے کا صد پیو کیجئے گھر کوربہ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر 53.27 فیصد مددان ہوا ہے دیکھئے لگاتار رفتار بڑھتی جا رہی ہے لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں اور مددان کر رہے ہیں ابھی حالان کی امید سے پرے کم ہے پر اتنا کم رہی ہے پونیت لگاتار بڑھ دو گھنٹے بچے ایسا لگ رہا ہے کیسے لوگ زوروں سے پہنچ رہے ہیں 60.18 فیصد مددان 36 گھر کی الگ الگ زلے جو ہیں وہاں سے کل ملاکت 14 زلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے جو ووٹنگ پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں مدھی پردیش کی اگر بات کریں تو مدھی پردیش میں 60 فیصد کو ووٹنگ جو ہے کر چکی ہے لیکن 36 گھر میں اگر دیکھا جائے تو 55 فیصد total overall voting جو ہے وہ 3 بجے تک درج کی گئی ہے لیکن امید کی جانی چاہیی کہ جب شام ڈھلے گی اور جب total overall voter turn out ہمارے پاس نکل کر سامنے آئے گا تو بہت اچھی تصویر نکل کر سامنے آئیں گی واسو چورے ہمارے ساتھ ہمارے ساموازاتہ جڑے ہوئے ہیں بھوپال سے اور یوگل ہمارے سیہیوگی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں 36 گھر سے ان کے پاس چلتے ہیں تو واسو کے پاس چلتے ہیں واسو آپ کہاں موجود ہیں voting percentage جو ہے وہ مدی پردیش کے voting percentage کی اگر بات کر لی جائے تو first division تو cross کر گیا ہے لیکن distinction آنی چاہیے اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہیے یہ کہا جاتا ہے بچپن سے بچے کو بتایا جاتا ہے تو ووٹرز جو ہے انہیں بھی سمجھنا ہوگا ابھی اور voting percentage بڑھانے کی پورا ہو چکا ہے اور 3 بجے کے بعد 3 گھنٹے کا اور متدان جو ہے وہ باقی ہے یعنی کی 6 بجے تک کے جو پولٹیکل انیلیسس ہے وہ لگاتار ٹی وی سکرین پر اپنی نظریں گڑھائے ہوئے ہیں نیوز ایٹین مددیش 36 گھر بھی وہ لگاتار دیکھ رہے ہیں اور انیلیسس کر رہے ہیں کہ جو ووٹر بڑی سنخیہ میں مددیش سے اپنے گھروں میں باہر نکلائے اور خاص اور پر یہاں پر میں ہائی لائٹ اس بات کو ضرور کرنا چاہوں گا کہ شہری چھتروں سے زیادہ گرامنگ چھتروں میں ہوا ہے تو ووٹرز کا رجحان کس کی طرف رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہیں وہ لگاتار کی جارہی ہے اور نشت طور پر جیسے لگاتار ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے جو خبریں آئیں اور جو بڑے بڑے انیلیسس ہوئے اور پولیٹیکل پندتوں نے اپنی بات رکھی جو بات نکل کر سامنے آرہی تھی کہ مدپدیش کا چناؤ بی جی پی اور کانگریس کے بیچ کا مقابلہ کا تکر ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور دوسری طرف آپ دیکھ سیٹ سب سے زیادہ پارٹن میں 66.8 سات فیصد ووٹنگ درج کی گئی ہے 36 گا سے بڑی خبر درگ زلے سے بڑی خبر پارٹن سیٹ سے بڑی خبر اور بی می ترہ میں سب سے کم سب سے زیادہ پارٹن میں 66.8 سات اور بیل ترہ میں سب سے کم ابھی تک ووٹر سیٹ ہے ریتو اور ہمارے سات ہمارے سہیوگی یوگل بھی ہمارے سات لگاتار بنے ہوئے یوگل اگر مدھی پردیش کی بات کی جائے تو ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا ہو رہا ہے 36 گھر سے کچھ جگہوں سے خبر اچھی بھی آرہی کچھ جگہوں سے خبر آرہی کہ وہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے بلاسپور پیچھے چل رہا ہے نیا دھانی شہری ووٹر باہر نہیں نکل رہا کیا تصویر دکھائیں گے لمبی کتارے لگ رہی ہے لگ بگ ڈیڑھ گھنٹا کا سمی بچا ہے اور حالا کی جو بوٹن کی پرخی ہے کئی جگہوں پر 6 بجے تک بھی چلتی ہے کچھ استانوں پر دیراغ بھی ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے داتا یہاں پر آتے ہیں سیچویسن ہے وہ لگاتار بنتے ہوئے دکھتی ہے اگر ہم رائیپور جو نورت کی بات کرے تو یہاں پر ابھی تک 44 فیصدی جو بوٹن ہے وہ ہوا ہے تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ سہری شیطر میں جو مدان کا جو پرتی ست ہے وہ کافی کم ہے ساؤ ساؤت میں 43 فیصدی ہی مدان ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے آرنگ میں آرنگ میں یہاں پر ہم بات کرے تو 52 فیصدی جو مدان ہے وہ ہوا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ سہری شتروں میں جو بوٹو کا پرتی ست ہے وہ پچھلے سال کی برشپت کافی کم ہے اور حالہ کی یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کی اب بوٹر ہے کیونکہ سام کا وقت ہے تو نکلیں گے اور ایک ساتھ آئیں گے اور مدان کریں گے سورکشہ بیوستہ کی گئی ہے لیکن گرامیڑ انچلوں میں لگاتار دیکھنے کو ملتا ہے جو مداتا ہے جو جاگرو کرتے ہیں اور مدان کندر تک آتے ہیں کئی پولنگ بوت ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں سوبے سے جو لگاتار بھیڑ چل رہی تھی وہ ابھی بھی ہے کافی رس ہے لوگ یہاں پر آرہ ہیں وہ کر رہے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مدان کے اندر میں جو لوگ بلکل آسہا ہیں لیکن مجبور نہیں ہے ویل چیئر میں آرہے ہیں مدان کر رہے ہیں وہ اپنے مت کا سمجھ رہے ہیں اور یہ پرینہ بھی دیتا ہے کہ آخر کیس طرح سے جو لوگ مدان کرنے کے لائک ہیں سکچم ہیں باوجود اس کے گھروں پر ہیں ان کے بھتیجے ان کے ویرود میں چناؤ لڑ رہے ہیں تو سب کی نکاح پارٹن پر ہے 20 ایسے بی بی آئی پی سیٹ ہیں جو سب کی نگاہ ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے لیکن پارٹن میں جتنا بوٹوں کا پرطیصت ادھک ہوا ہے ان جو بی بی آئی پی سیٹ میں وہاں پر کم سیاری چھتر ہونے کی وجہ سے مدات تھوڑی مدان کی اندروں تک آتے ہیں لیکن ہمیشہ دیکھا جائے تو گرامیڈ چھتروں کے بریشپ سیاری چھتروں میں مدان کا پرطیصت کم رہتا ہے مدی پرطیصت کی جانکاری وہ بھی دے رہے ہیں واسود کی کئی ساری زلوں میں آپ نے دیکھا کہ ووٹنگ پرسنٹیج کم رہا راشدانی کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی اتنی زیادہ جاگ رکھتا ہم کہے یا ساتھ ایکی دن میں بات میں آیا جا رہے ہیں بات بات رہے ہیں لاتی چارج ہوا کارے کرتاوں سمیت مدی جبلپور پشم میدان سبھا میں بی جی پی نیتاوں پر لاتی برسی بی جی پی نیتا کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا بات بات رہا رہے ہیں پھلس نے گرفتار کرنے کے بعد رہا بھی کر دیا ہے تو یہاں پر ہنگامہ دیکھنے کو ملا آئے مطداد مجھ گئی ہے جبلپور پشم مدان سبھا سیٹ جو بی جی پی نیتاوں پر لاتی چارج کیا گیا یہ باتیں نکل کر سامنے آئیں گے پور وزیلا افاد حج اجے تیواری پر لاتی چارج سمیت مطداد مجھ گئی حالان کچھ کو ایک نیتا گرفتار کیا گیا اس کے بعد رہا بھی کر دیا گیا تصویر دیکھئے تصویر سامنے آگئی اس مخت جبلپور پشم مدان سبھا سیٹ کی یہاں پر بھگداد چل رہا تھا اور اسی دوران یہاں پر بھگداد کی سکتی بن جاتی ہے لاتھی چارج پولیس کرتی ہوئی نظر آتی بیجی پی نیتا پر لاتھی چارج کیا گیا اب کیوں کیا گیا ہے یہ چیزیں نکل کر اور کچھ دیر سامنے آجائیں لیکن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیوستہ بنی رہے مدان کہیں سے کوئی پرباویت نہ کر پائے صبح سے لیکن نیروا چین آیو جو ہے فری فیئر اور فری اگلیس سکریت ہے حالان یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اپر لاتھی چارج کیا گیا ہے پور وزلہ اپر اپر تیوار ان کا نام لاتھی چارج کیا گیا ہے بھگ در بھی مچی ہے بتایا جا رہا ہے بیج پی جا تھا کس وجہ سے بیواد ہوا حالان کی اس بارے میں جانکاری نہیں آ پائی ہے پر ایسی اپر مددان یہاں پر ووٹنگ کے لیے سینٹر بنایا گیا تھا پولنگ بود بنایا گیا تھا اور یہاں پر پولنگ بود کے باہر ہنگام ہوا ہے کاریکارتاؤں میں بھگ دل مجھ ہوا ہے لاتھی چارج ہوا ہے پولیس وانوں نے لاتھی بھانجی ہے کئی پر کاروائی بھی ہوئی ہے پر لگاتار ہم دیکھ بھائی ہیں وہاں پر چیک کرنا پڑ پولیس کو مکانوں کی چیک کرنی پڑی اس وقت یہ بڑی جو خبر ہے اس پر جانکاری لے مہلہ کارکمسہ کا فون آیا کہ یہاں پولیس بستمیجی کر رہی ہے جس کے بعد وہ وہاں پہنچے اور وہاں پر ایڈیشنل ایسی پی کے نزیج پر پولیس کرنیوں نے بینہ کسی بینا کسی بات چیز کیے ان کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی جس نے ان کا ہاتھ پریکچر ہو گیا فیلحال پولیس ادھکاری اس معاملے میں چھپی شاد ہیں وہیں بھاچپا کے نیتہ اس میں کاروائی کرنے کی مان کر رہے ہے یہ جو تصویریں ہیں یہ پولیس کے پر سیدھے سیدھے سوال اٹھا رہی ہیں جو جانکاری آپ کے طرف سے آرہی ہے یہ پولیس آنے کے لیے یہ پورا بات چیت کرنے کی بجائے سیدھے لاکھی چارج کر دیا گیا جس میں ایک ویڈیو بھی سامنے آیا پولیس کرمی کار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر مکہ مارتے ہوئے دکھائی دے جاتا ہے فیلحال بہت شکریہ آپ کا پون اس تمام جانکاری کے لیے بی جی پی کے نیتا کے ہاتھ میں فریکچر